یہ ہے ماشاءاللہ ٹوٹل بتیس بکرے سارے خوبصورت اور پیور راجن پوری ماشاءاللہ بلکل ایک نمبر بکرے ہیں ماشاءاللہ زبردست سیٹے اگر قربانی کا سیزن لگانا چاہتے ہیں سیل پرچیز کے لئے بکرے اپنے شہروں میں بیچیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک منافع کمائیں یہ درمیانہ سائز ہے آپ کے شہروں میں جب پہنچے گا انشاءاللہ آپ یہ بیچنے کے لئے بھی لی رہیں تیس تیس چالیس چالیس ہزار بکرہ آپ کو عید پہ انشاءاللہ منافع دے گا اتنے خوبصورت بکرے ماشاءاللہ بلکل وائٹ اور یہ ٹوٹل بتیس بکرے ہیں بلکل خوبصورت اور اوریجنل بریڈ ہے ماشاءاللہ سابر گوڈ فارم کی طرف سے مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پہ ابھی رابطہ کریں انشاءاللہ یہ مل جائیں گے میرا نمبر لکھ لیں زیرو تین سو اکتالیس زیرو چونتیس انیس پچانوے اور دوسرا نمبر ہے میرا زیرو ڈبل تری فائیف فور سیون فور سکس فور ایٹ سیون بتیس بکرے سارے گلابی آپ کو اگر ضرورت ہے انشاءاللہ بلکل مناسب پرائس میں اور خوبصورت سیٹ دیں گے میرے نمبر پہ ابھی رکال کریں انشاءاللہ سابر گوڈ فارم کی طرف سے یہ لات آپ کو مل جائے گی بلکل اوریجنل ہے یہ نظر گزر کے لیے اس طرح سمجھے یہ جا رہا ہے باقی سارے ماشاءاللہ سے وائٹ بکرے ہیں بلکل اوریجنل لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں ماشاءاللہ تیس بکروں کی لاٹ ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو مل جائیں گے سارے خصی دندے اس میں پانچ سے بکرے چار دانت ہے باقی سارے دندے ہیں ماشاءاللہ پرائس انشاءاللہ بلکل مناسب دیں گے اگر جتنا بکرہ ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو سابر گھوٹ فارم کی طرف سے آپ کو مل جائیں گے سارے خالص ماشاءاللہ اس میں کچھ دان مکھیچی نہیں آپ گھور سے دیکھ لیں بکرے اور اس کے علاوہ مزید ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اور بھی دکھاتا ہوں باقی جس کے اڈاگری کا بکرہ چاہیے انشاءاللہ اندازن پرائس وغیرہ انشاءاللہ میں آپ کو کال کے اوپر بتا دوں گا اور کیونکہ منڈی جانے سے بہتر ہے انشاءاللہ آپ ہمارے پاس ہیں اچھی اور خوبصورت اور موٹے بگرے آپ کو ملیں گے صحت مند چیز ہیں منڈی میں ان کی پرائس بہت زیادہ مانگیں گے آپ کو منڈی کے حساب سے بھی انشاءاللہ دس ہزار بگرہ سستہ دیں گے باقی آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہیں لائک اور شیئر اور کمنٹ لازمی کریں مزید معلومات آپ کو سابر گھوٹ فارم مڈیرہ غازی خان کی طرف سے انشاءاللہ دیتے رہیں گے یہ لائٹے ٹوٹل میرے خیال سے بکرے ہیں پچاس ماشاءاللہ سے خوبصورت لائٹ ہے سارے وائٹ ماشاءاللہ بڑے بکرے ہیں بلکل خوبصورت دوندے بکرے ہیں سارے اس میں دو چار ہوں گے چوگے اور یہ بھی دوندے بکرے ہیں درمیانہ سائز ہے پرائس سستی اور چیز اچھی ماشاءاللہ آپ کو سابر گھوٹ فارم پر ملے گی درمیانہ سائز بڑا سائز چھوٹا سائز مل جائے گا یہ تیس بکرے ہیں اور یہ پچاس بکرے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بکرے اور بھی دکھاتا ہوں اور یہ میرے پاس لائٹ کھڑی ہے یہ بھی فارسل ہے اور یہ جو ہے نا پچپن بکروں کی لائٹ ہے ماشاءاللہ سے اس میں ہر نسل کے مکھی چینے بھی ہیں راجنپوری بھی ہیں بی طلب لگ بھی ہیں اور بھاری وزن میں بکرے ہیں باقی پرائس انچال آپ آئیں گے تو آپ بتائیں گے سستی پرائس میں انشاءاللہ اچھی چیز ہیں اور یہ بھی ریوڑ میرے پاس کھڑا ہے یہ پینتیس بکرے ہیں اس میں سندھی بھی ہیں اور راجنپوری بھی ہیں اس میں کلر والے بھی ہیں ہر قسم کے بکرے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت کوالڈی کی لائٹے وغیرہ ہیں انشاءاللہ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو سابر گوڑ فارم پر تشریف لیں انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا بکرہ پرائس بھی سستی دیں گے اور چیز بھی اچھی دیں گے انشاءاللہ دو چار دنوں تک چکر لگائیں آپ کو زیادہ مقدار میں بکرہ اٹھانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا آپ کو زیادہ مل جائے گا جو لانے یہ ماشاءاللہ آپ کو بلکل مناسب پرائس میں لائٹ دیں گے ایک سو تیس بکرہ سارے خوبصورت ماشاءاللہ سے اور بہت ہی مناسب پرائس میں دیں گے ہمارے نمبروں پر بھی رابطہ کریں زیرو تین سو اکتالیس زیرو چونتیس آپ کالیا پرسو تک انشاءاللہ کوشک کریں گے تو یہ چیزیں مل جائیں گے باقی دن با دن آپ کو پتہ ہے مہنگ ہے یہ بھی ہوتی جا رہی ہے اور یہ جتنا نزدیک آئے گی تو جانور اتنا مہنگ باقی کل تک کوشک کریں انشاءاللہ آپ کو یہ مناسب پرائس میں دیں گے یہ تھوڑا اوپر پھر ایک سینہ آپ کو دکھاتے ہیں چلا آپ پھر آگے پرائس ان کی کال پر انشاءاللہ بتائیں گے یہ بھی اوپر آرہے ہیں سارے بکرے آپ کو ایک ایک بکرہ نظر بھی آرہو گا صحیح باقی پرائس انشاءاللہ کوشک کریں اگر سارے خریدیں گے تو آپ کو ایک ساتھ ہی بتا دیں گے اگر پرچون کر کے لینے تو پھر آپ آگے دیکھ کے چیک کر کے انشاءاللہ لے سکتے ہیں بکرے تو دیکھیں ماشاءاللہ لشکر زبردست بنا ہوا جانور ہر قسم کا ماشاءاللہ مذہب بھی آتا ہے بندے کو اس طرح کی لاٹے وغیرہ خریدنے کے لئے اور جانور جب ہر قسم کا ملے تو ہر چیز کی سہولت بھی ملتی ہے جانور پرائس میں بھی سستے ملتے ہیں اور دوسرا چیزیں بھی اچھی ماشاءاللہ سے ملتی ہیں چل یار چل آگے ماشاءاللہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں میرے بھائی انشاءاللہ دو چار دنوں میں آپ آئیں گے تو آپ کو اچھی اور سستی چیزیں ملیں گے کل بھی منڈی ہے پرسو بھی منڈی ہے ڈی جی خان کی روز منڈی ہے آپ کو منڈی بھی لے جائیں گے اگر منڈی سے ضرورت ہے انشاءاللہ منڈی سے بھی کوشش کریں گے آپ کو مناسب پرائس میں جانور لے کے دیں اور اگر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں زیادہ مقدار میں جانور اٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں ٹھیک ہے کل تک آج رات کو جیسے بھی آپ کا ایک سسٹم چلتا ہے انشاءاللہ آپ روانہ ہو بکرے خریدنے ہیں تو بس اپنا ٹائم ضائع نہ کریں سستے اور اچھے بکرہ اید کا سیزن بھی لے گئے ہیں الحمدللہ کاروباری لحاظ سے جس طرح ان کا بکرہ لینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے مل جائیں گے ہمارے پاس تو ویسے بھی الحمدللہ اتنا بکریں ہیں آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ تو ادھر بکروں کا رش ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہر قسم کا بکرہ تیس ہزار سے لے کر ڈیرھ لاکھ تک دو دو لاکھ تک بھی چلے جائیں بکرہ مل جائے گا ویسے یا اس سے بھی بھاری مقدار میں آپ چار پانچ لاکھ والا بھی بکرہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے استاذ نادر نے بکرے رکھے وہ بڑے زبردست ہیں ابھی پلائی پہ دیا ہے وہ اس نے گلی پہ ایک بندہ ایک بکرہ تیار کر دیں جو گلی والی ہے نا لوگوں میں پتہ نہیں ہے گلی کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ ہی بتائیں گے کاروبار کرنا ہے بس آپ آج رات کو روانہ ہو جائیں نیچے نمبر لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے دو تین انشاءاللہ انہی نمبروں پر رابطہ کریں کوشش کریں آج کل آپ پگرام بنائیں اور مہینہ رکھیں آپ تیس بکرے بھی خریدتے ہیں تیس بکرے آپ کو بیس بیس ہزار بھی منافع دیتے ہیں پانچ چھ لاکھ دور عام سے آپ کو بھیجتے ہیں وہی بکرے آپ یہ پندرہ ہزار منافع بکرے میں سے کریں یا دس ہزار جاتے سیل کریں اس کے بعد اور خریدیں پیر بیچیں پیر اور خریدیں پیر اور بیچیں آپ کو ایک مثال دے رہوں کم منافع اور زیادہ بکرے آپ کے بھی کہیں گے ٹھیک ہے آپ تیس کی بجائے تقریباً تین سو بکرہ بیچ چکے ہوں گے اپنے شہروں میں ایت سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ ایک ہمارے ساتھ لائن سیٹ کریں سیل پرچیز والی باقی انشاءاللہ آپ ہیں ہمارے پاس منڈی میں آیا آپ کی مرضی ہے فارم پہ ہے آپ کی مرضی ہے ڈی جی خان کی جتنی بھی منڈیاں ہم روزانہ جاتے ہیں منڈیوں میں بھی آپ کو ادھر ہی مل جائیں گے اگر ادھر سے آپ کو لینے ادھر سے آپ کو مناسب پرائس میں لے دیں گے آپ ان کو خود بھی پرائس لگائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہزار دو ہزار کوشش کریں گے نیچے لے کے دیں گے آپ اگر منڈی میں کسی وپاری سے کسی جانور کا سودہ کرتے ہیں تو جتنے بھی ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھاتی نا پھر بھی دو چار ہزار آپ لوگ وپاری تو ہشیار ہوتے ہیں چار پانچ ہزار جب تک نہیں بجتا تب تک بکرا منڈی میں کسی کو بھی نہیں دیتے باقی انشاءاللہ اگر وہ بھی خرید رہوں گا کوشش کریں گا آپ کو مناسب لے دیں گے اگر خود تو آپ نے لیا ہوا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں گے مجھ سے سلام اشفرہ کریں گے انشاءاللہ ہزار ہزار پانچ پانچ سو روپے اور بھی ڈسکونڈ منڈی میں ہی کرا دیں گے کیونکہ ہمارے عزت کرتے ہیں جانتے ہیں منڈی میں لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں کوشش کریں آج رات کو روانہ ہو جائیں آپ بھائیوں کے ساتھ تاؤن کریں گے باقی منڈی کی بات کی جائے منڈی روز کے میرے بھائی آپ کو ایک اکثر لوگ ہیں نا بولتے ہیں یار منڈی الگ الگ بھائی بیس تیس کلومیٹر سو کلومیٹر الگ لگتی ہے تو وہی مال ادھر والا اس منڈی میں جاتا ہے بھگ گیا تو ٹھیک ہے پھر دوسری منڈی میں لے جاتا ہے دوسری والا تیسری میں یہ چکر ہے میرے بھائی منڈی ایک ہی سمجھیں دی جی خان کی جتنی منڈیاں لگتی ہیں نا سارا مال ایک ہی جگہ سے ایک ہی گاؤں سے ہمارے گاؤں سے جاتا ہے باقی منڈی میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا فراد بھی ہوتا ہے بکرے چینج بھی کرتے ہیں نکس والے بھی دیتے ہیں اور جب گرمی آتی ہے وپاری حشیار بھی ہوتے ہیں منڈی میں لوگ جو بروکر ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دیں باقی ادھر اور بھی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں چوری کا ڈر جیب کار لیتے ہیں اس کا ڈر اور منڈی ہے منڈی میں آپ کو پتہ ہے کافی مسئلہ مسائل ہوتا ایک سستی اور اچھی چیز مناسبہ آپ کا دل بھی خوش ہوگا انشاءاللہ جب آپ آئیں گے ہم سے ملیں گے اور جو ہم آپ کو جانور لے کے دیں گے تو آپ اپنے شہروں میں بھی ہمیں دعا کریں گے اس کے بعد مزید لاتیں اور خریدیں گے اپنے یار دوستوں کو بتائیں گے اگر میں ایک مثال دیتا ہوں یار میں مہنگے بکرے لے دیتا ہوں ٹھیک ہے یا آپ مجھ سے مہنگے بکرے لے دیتا ہے پھر آپ نے ہمارے پاس آنا ہے کبھی بھی نہیں آنا اگر یہ بکرے آپ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے پچاس ہے سو ہے پانچ سو ہے ٹھیک ہے آپ ایک بندے ہو آپ نے ادھر پچاس بندوں کو بتانا ہے یا پچاس بندے دیکھیں گے کدھر سے لے کے آئے ہو کیسے لے کے آئے ہو اگر روزی آپ کو بچے پچاس کسمر میرا بڑھے گا نا اگر میں آپ کو دو سو بکرہ منافع پر دوں آپ یہ سوچیں آپ ایک ہیں باقی پچاس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ والا گاؤں والا رشتہ دار وہ ہمیں الحمدللہ پھر زیادہ منافع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہتا ہوں آپ منافع کم کریں اور بکرہ آگے سیل کریں آپ زیادہ منافع کمائیں گے بکرے زیادہ بکیں گے آپ کے آپ پہلے سے مہنگا بکرہ دیں گے تو پھر آپ کا بکرہ سیل کیسے ہوگا آپ یہ سوچیں تھوڑا باقی انشاءاللہ مزید معلومات دیتے رہیں گے شکریہ آپ سب بھئیوں کا اور اپنا خیال رکھنا کوشش کریں آج کل انشاءاللہ پرگرام بنے آج رات کو نکلیں کل نکلیں پرسوں نکلیں پورے پاکستان سے کسی بھی کونے سے انشاءاللہ آنا چاہتے ہیں سستے اور اچھے بگرے بھائیوں کو لے کے دیں گے ہمارے پاس بھی ہمارے گاؤں میں بھی ہم منڈی میں بھی ہیں جہاں سے کہیں گے انشاءاللہ ادھر سے کوشش کریں گے مناسب اور اچھی چیزیں لے کے دیں گے اللہ حافظ